اسلام علیکم ویورز شیف مونیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی قیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سب کو اپنی زمان میں رکھے نیتو ویورز آج میں بنائیں گے کھیر کمرشل ریسپی میں کیسے بنتی ہے اور گھر پہ آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی نئی ریسپی کے ساتھ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے ویورز کھیر جو آپ نے اکثر شادی آلو میں ٹیسٹ کی ہوگی اور سویٹ شاپ پہ بھی کی ہوگی وہی بہت اچھی ریسپی وہی چیز اور وہی زائقہ جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ویورز سب سے پہلے ہم لیں گے پانچ کلو دودھ دودھ آپ کے پاس فل فیٹ دودھ ہونا چاہیے گائے کا دودھ نہیں ہونا چاہیے بھینس کا دودھ ہونا چاہیے تو پانچ کلو دودھ کو ہم اچھے سے اوبار لیں گے یہ پانچ کلو کڑھائی میں دودھ ہم نے شامل کر دیا تو اس کے نیچے چولا آن کر دیں گے اس کو اوبار لیں گے اچھے طریقے سے اور اس میں چمچ ہم سلسل چلاتے رہیں گے تاکہ دودھ لگے نہ نیچے اس کا پہندہ پکڑ نہیں کرے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی ویڈیو آپ کو چلاتے جائیں گے تاکہ دودھ گرم ہو جائے جو جو چیزیں اس میں شامل ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ویڈیو کو ضرور آگر تک دیکھیں سکپ نہیں کریں جی تو ویڈیو کھیر کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زبادس اور بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے تو انشاءاللہ جی تو ویڈیو دودھ کو ہمارے ماشاءاللہ آگیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چھوٹی لائچی چار سے پانچ دانیں ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے تاکہ اس میں اچھی سے خوشبو آئے الائچی کی دودھ کو ماشاءاللہ آگیا ہے ہم نے الائچی ڈال دی چار سے پانچ دانیں اب اس کو مزید پکائیں گے تھوڑا سا اس کو پکا گے پھر اس میں شامل کر دیں گے چاول چاول جو آپ نے ٹوٹا چاول لینے تقریباً اس کو آپ نے ایک گھنٹہ پہلے بھگ ہو کے رکھنا ہے صحیح ہے تو بیلنے کی مطلب سے اس کو بریق کر کے اس میں شامل کریں دو سو گرام چاول ہیں یہ پانچ کلو دودھ میں آپ نے دو سو گرام ڈالنے ہیں یا آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے صحیح ہے تو تب ہی جو آپ کی کھیر ہے بہت اچھی سی بنے گی تو چاول نے چاول کو آپ نے پہلے ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دینا پہلے تیاری سے پہلے تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بیورز چاول ہم نے اس میں ڈال کے چمچ جو ہم نے اس کا دوسرے والا نکال لیا ہے تو اب ہم نے اس میں ڈالیں گے یہ لگدی والا ڈابی ہم اس کو بولتے ہیں مصدی بھی بولتے ہیں اس کو تو اس کے ساتھ چاول کا جو دانہ ہے تھوڑا بہت وہ اس کے پکائیں گے تو پیستہ بادام بھی ہم نے اس میں شامل کر دی ہے تو اب آپ کو چاول بھی دکھائیں گے چاول جو ہیں آپ کے آدھے سے زیادہ گل جائیں تب آپ نے اس میں کھیر مکس کا پیکٹ ڈالنا ہے پہلے آپ نے نہیں ڈالنا اگر آپ پہلے ڈال دیں گے تو دودھ گاڑا ہو جائے گا پک جائے گا اور چاول آپ کے کچھے رہ جائیں گے یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جی تو ماشاءاللہ ہماری جو کھیر ہے وہ کافی حد تک ریڈی ہو گئی ہے تو آج سا چولہ اس کا ہم نے تھوڑا کم کر دیا ہے اب اس میں شامل کریں گے لزیزہ کھیر مکس ساشے دو سو گرام والا وہ اس میں شامل کریں گے اس کو شامل کر کے ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے چینی آپ نے آخر میں ڈال لیں چینی آپ نے پہلے نہیں ڈال لیں اگر چینی پہلے ڈال لیں گے تو دودھ کا دانہ آ جائے گا پھر وہ اس کا دانہ سخت ہوگا دودھ کا پھر کھیر آپ کی مزگین ہی بنیں گے جی تو ویورٹس ماشاءاللہ سے کھیر جو ہمارے ہو اچھے سے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں جو چیز شامل کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ لکریواری ڈابیومنٹس میں ڈال دی ہے جو کہ چاوال کا جو تھوڑا بہت موٹا دانہ ہے تو اس کے نیچے آ کے پس جائے گا اور وہ ملائم ہو جائے گا کھیر بنانے کا مقصد دیئے ہوتا ہے کہ اس کا دانہ جو ہے نا وہ آپ کے موہ کے اندر نہیں نظر آنا چاہیے بلکل سوفٹ ہونا چاہیے وہ ہی کھیر کھانے والی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری کھیر جو ہے وہ کافی حد تک ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم نے پکایا اچھے طریقے سے چولا جو ہے جب آپ کا دودھ کو بالا آجا جب آپ نے اس میں سارے چیزیں اس میں ڈال دیئے ہیں پستہ بغیر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے تو چولا آپ نے اس کا تھوڑا زیرو کر دینا ہے تاکہ میڈم فلیم ہو اس پہ آپ اس کو چلاتے بھی جائیں اور پکاتے بھی جائیں زیادہ چولا تیز کرنے سے آپ کی کھیر جل جائے گی پھر وہ کھیر کا ذائقہ نہیں رہتا جی تو بھی برز اب ہم اس میں شامل کریں گے چینی چینی ہم اس میں شامل کریں گے تین سو گرام تین سو گرام ہمیں اس میں شگر شامل کر دیئے اگر آپ گھر میں بھی یہ ریسپی بنائیں تو وہ بھی اس کا طریقہ کار یہی ہے اگر کمرشل میں چل جائیں تو وہ بھی اس کا طریقہ کار یہی ہے بلکل سیم ریسپی ہے بلکل ایزی ریسپی ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کو جسی چیز کی سمائی نہ ہے وہ ہمیں کمنٹ بکس میں بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا تو خیر جو ہماری کابیہ تک ریڈی ہوگی ہے تو اس کا جو نیکس پروسس ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں خیر کو اب ہم اتار لیں گے نیچے نیچے اتار کے ہم اس کو چلائیں گے اس کو تھنڈا کریں گے بلکل پنکھے کی ہواک نیچے تھنڈا کریں یا آپ کسی بڑے برتن میں پانی رکھ کے اس کے اندر یہ رکھنے اس میں تھنڈا کریں تو خیر اب ہماری ماشاءاللہ تھنڈی ہوگی تو اب ہم اس میں ڈالیں گے فرش کریم جو کہ آئس کیک پہ جو کریم لگتی ہے وہی کریم ہے دو سو گرام ہم اس میں شامل کریں گے دو سو گرام ہم اس میں ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس کریم نہ ہو تو آپ اس میں ملٹ پیک کی جو ملائی ہوتی ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور دودھ کی ملائی جو ہوتی ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے دہی کی ملائی کبھی بھی استعمال نہیں کرنا تو ماشاءاللہ اب ہم ہماری کی جو تھی وہ بلکل ریڈی ہوگئے تو اب ہم اس کے بوکس بنانے جا رہے ہیں تو سو گرام کے تو یہ شاپ کی شاپ کے لیے یہ ایسی چیزیں بنتی ہیں تو پھر وہ بوکس میں تیار ہوتی ہیں تو امید ہے یہ آپ کو ریسپی بہت پساندہ ہوگی بیورز تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے انتظار کریں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جی تو بیورز امید ہے کہ آپ ہماری سرسپی سے بہت مطمئن ہوں گے اور آپ کو یہ ریسپی دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے شیف منیر کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا سی امان اللہ